نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سوڑا دیاب کا وشیش میں حملے سے ہاہاکار کیا پتن کریں گے پلٹوار جہاں روس کے راشبتی ولادیمر پتن کے گھر اور سنسدھوان پر ڈرون سے حملے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے غلیمت یہ رہی کہ حملے میں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا روس اسے یوکرین کی طرف سے کیا گیا آتنگوادی حملہ بتا رہا ہے حملے کے بعد روس نے یوکرین سے کہہ دیا آپ کو قرارہ جواب ملے گا وہیں خبر یہ بھی ہے کہ روس کے راشبتی ولادیمر پتن اب کچھ اگلے دنوں بنکر میں بیٹھ کر اپنا کامکاش نپٹائیں گے لیکن ڈرون حملے کا ویڈیو دنیا بھر میں اس سمیں سرخی بنا ہوا ہے ڈرون حملے کے اس ویڈیو نے دنیا بھر میں ہڑکم کو مچا دیا ہے روس یوکرین جنگ کے بیچ روس کے راست پتی ولادیمر پتن کی حتیہ کی ساجش رچے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے ابھی جو سب سے بڑیا چرچہ کا وشہ ہے اس یودھ کو لے کر وہ ہے آن کامنگ یوکرینیان کاؤنٹر اوفینسیو یہ امید کی جا رہی ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں یوکرین ایک بہت بڑا کاؤنٹر اوفینسیو لانچ کرنے والا ہے ان سب تریٹریز کو واپس لینے کے لیے جس پہ روس نے قبضہ کر لیا ہے اور یہ کوئی چھپا ہوا فیکٹ نہیں ہے یہ امریکہ برٹین رسیا یوکرین سب اکنالیج کرتے ہیں کہ یوکرین ایسی پروپریشنز کر رہا ہے یہ ایک انفرمیشن وافیر کا بھی حصہ ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ اگر پریزنٹ کو اسیسنیٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں اور اس کو اگر روس ثابت کر دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر پڑے گا جو ویسٹن سپورٹ مل رہا ہے یوکرین کو اس کے اوپر اور روس یہی چاہتا ہے روس کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یوکرین نے کریملین پر ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے کریملین نے ایسیہ آتنگپادی حملہ قرار دیا ہے اتنا ہی نہیں روس نے یوکرین کو قرارہ جواب دینے کی چیتاونی بھی دی ہے روس کی طرف سے جاری بیان میں تہا گیا ہے کہ دو مانو رہیت لیکل یعنی ڈرون کو روس کیوں اور بھیجا گیا تھا ان کے نشانے پر راست پتی پتن تھے حالانکہ روس نے ڈرون کو مار گرایا ہے یہ روسی سمجھ کے راشت پتی کی جان لینے کی کوشش تھی حملے میں پتن کو کوئی نقصار نہیں پہنچا ہے حالانکہ روسی میڈیا کے مطابق راشت پتی پتن بانکر سے کام کرتے رہیں گے یہ ایک الگ سطر پر اس یود کو لے جانے والا ہے روس کی طرف سے بہت بار بہت ساری چیزیں ضرور کہی گئی ہیں لیکن اب اگر وہ وہاں پر انٹی ایکرافت فائر وہاں پر دیکھا گیا ہے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے اور روس نے اپنی طرف سے یہ کہا ہے کہ یہ ایک آکرمن ایک کوشش اساسینیٹ کرنے کے لیے روس کے راشت پتی ولادی میر پوتین کو تو یہاں سے ایک ایک ضرور ایک آکرامک مول روس کی گتویریوں میں آنے والا ہے کچھ ایسے علاقے ہو رہے تھے جہاں پر روس اب سینی تور پر پچھڑ رہا تھا جہاں پر یکرین اپنا قبضہ بناتے جا رہا تھا لیکن روس کے راشت پتی کے اوپر اس طرح کی ایکشن کی اگر بات روس کی طرف سے کہی جاتی ہے تو پوری دنیا بھلے اس چیز میں سچ اور جھوٹ کے نرنے کو لائے لیکن روس کم سے کم اس میں سیدھے طور پر ایک پلٹ وار کو لے کر آئے گا روس نے کہا ہے کہ یکرین کے قائرانہ حملے سے راشت پتی پتن کا کام کاج پرحاویت نہیں ہوگا ایک بیان اب کرمنین کا اپچارک بیان آگیا ہے کرمنین کا اپچارک بیان یہ کہتا ہے انجنہ کہ دو انمانڈ ایریل وہیکل تھے وہ کرمنین پر تارگیٹ کرنے کے لئے آئے تھے لیکن روس کی جو ملٹری اور سپیشل سروسز ہیں انہوں نے ریڈار سسٹم کا استعمال کر کے ریڈار وارپیر سسٹم کا استعمال کر کے انہیں دونوں کو دھست کر دیا اس کا کوئی وکٹم نہیں ہے کوئی میٹیریل ڈامیج کرمنین میں نہیں ہوا ہے لیکن ایک جو بڑی بات انہوں نے کہی ہے اس کا مطلب رشا بدلہ اس کا ضرور لے گا کم اور کہا یہ روس اس کا نرنے کرے گا تو اب یہ ید جیسا شویتا بھی بتا رہی تھی اور راجیش بھی کی اب رشا نے تو اپنے مند میں تائے کر لیا ہے کہ یہ جو اٹیک ہے یہ یکرین نے کیا ہے رشاہ کسی اور کی نہیں سنے گا رشاہ اب اس کا تو اتر ضرور دے گا ادھر یوکرین کے راشت پتی نے روت کی چیتاونی پر کہا ہے کہ ہماری سنہ ہر طرح سے تیار ہے اور یوکرین نہ چھکے گا نہ رکے گا روت کے دعوے کے بعد دنیا بھرنے پر پھر روت اور یوکرین کا یدھ سرکھیوں میں آ گیا ہے کیل سے راجیشت پوار کے ساتھ آج تک دیر ہو اور ایک اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے دو ڈرون سے حملہ کریملین پر اس کے بعد ایک اور اٹیک کی بات یہ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ روس پر ایک اور حملہ ہوا ہے دو ڈرون تو مار گرائے اور اس کے بعد ایک اور حملے کی بات آ رہی ہے ایک اور یہ خبر آ رہی ہے اور دمہیر معاملہ ہوتا جا رہا ہے روس یوکرین کی بیش تناہ بہت بہت سے بڑے گا اگر دو ڈرون مار گرائے جانے کے بعد اگر ایک اور حملہ ہوتا ہے تو یوکرین کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا خبر یہ بھی آ رہی ہے کیونکہ روس نے یہ کہہ بھی آئے کہ یہ یوکرین کی طرف سے کیا گیا ہے ایک آتن باڈی حملہ ہے اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ روس کے راجبتی ولاد امیر پتن کو نشانہ بنا کر یہ حملہ کیا گیا ہمارے ساتھ اس وقت تین خاص مہمان جڑ چکے ہیں اب ہے کمار سنگھ جی جو کی پتن کی باڈی کے نیتہ ہیں میجر جنرل سنجے میسٹن رکشا وشششگی اور ہماری ساتھ ہماری ساتھی ہماری سمفات داتا شویتہ سنگھ شویتہ دو ڈرون مار گرائے جانے کے بعد ایک اور کتنی گمبھیرتہ سے روس سے لے گا اور روس کے پلندوار کی اب کتنی سمفات نہ لگ بھگ سولہ منٹ کے بعد کی ایک اور تصویر سامنے آئی سعید جس میں یہ کہا گیا کہ اس ڈرون کو بھی مار گرائے گیا تھا نرستوں سے کر دیا گیا تھا تو سیدھے طور پر اگر ہم دیکھیں تو روس پوری طریقے سے اس پورے ماملے کو ایک ٹیرریسٹ ایکٹ کہہ کر کہہ رہا ہے کہ اب ہمارے پاس یہ آزادی ہے کہ ہم کب اور کہاں پلٹوار کریں جو کی یکرین کی طرف سے کی گئی یہ کارروائی ہے یکرین لگاتار اپنے ہر منچ کا استعمال کر کے سیدھے طور پر خندن کیے جا رہا ہے اس پورے ماملے کا سعید میں اس سمیں گوہ میں ہوں جہاں پر سی او کی فورنڈ منسٹرز کی میٹنگ ہونی ہے سرگی لاوروف جو کی روس کے ودیش منتری ہیں وہ کل یہاں پر پہنچیں گے اور ہم سب یہ امید کر رہا ہے کہ کل یہاں پر ایک پریس کانفرنس کریں گے ان کا شیڈیول بھی ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ آتے ہیں تو اس چیز پر کوئی روخ اپنا سامنے رکھتے ہیں روس نے اپنی طرف سے بہت کڑا روخ اپنا سپشٹ کر دیا ہے کہ روس کسی طریقے سے ٹولریٹ نہیں کرے گا اس طرح کی چیز کو لیکن یوکرین نے یہ کیا ہے یا نہیں یوکرین کی طرف سے تو ڈینائل ہے شویطہ دو مہمان ابھے کمار سنگ جی اور میجی جنرل جنرل سنجے میسٹن بھی ہمارے ساتھ ہیں ابھے جی یوکرین تو منہ کر رہا ہے لیکن آپ اب کیا کریں گے شویطہ اگر آپ کچھ آئیڈ آن کرنا چاہے تو پوچھ سکتی ہیں ابھے جی سے نمشکار نمشکار ابھے جی ایک سیکنڈ شویطہ کچھ اور آپ کچھنا چاہیں گی ابھے جی سے نہیں سیدھے طور پر ابھے جی یہی دیکھیں ہر طرف چرچہ یہی ہو رہی ہے یہی بات کی جا رہی ہے کیا روس کے اتنے بھیتر تک یوکرین کا ایک ڈرون آ گیا تھا یا نہیں روس اس کو کس طریقے سے آپ لوگ کس طریقے سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور دوسرا اگر یہ واقعی ولادمر پتین کے اوپر راشترپتی پتین کے اوپر ایک حملہ کرنے کی کوشش ہے تو ایک بہت گمبیر بات ہے جی آپ نے بلکل صحیح کہا یہ دیکھیں کل آج رات نے دو بچ کے ستائیس منٹ پہ پہلا ڈرون اٹیک ہوا دو بچ کے 43 منٹ پہ دوسرا ڈرون کو ڈسٹروائی کیا گیا اور ابھی ایک اور ڈرون جو موسکو کے آؤٹر میں اس کو ڈسٹروائی کیا گیا ہے یہ تیسرا بھی ڈرون ہے لیکن یہ صحیح میں ایک گمبیر اٹیک ہے راست کسی بھی دیش کے راست پتی کے اوپر اٹیک کرنا یہ بلکہ گمبیر قدم ہے پچھلے چودہ مہینے سے سپیشل ملیٹری آپریشن چلایا جا رہا ہے یکرین میں لیکن ہماری میسائلیں ان کے دیفنس منسٹری پہ گری ان کے دیفنس کے الگ الگ چھاونیوں پہ گری لیکن ایک بھی میسائل ان کے راست پتی بھون پہ نہیں گری یہ آج تک نہیں کیا گیا انہوں نے پہلا قدم اٹھایا ہے یہ کافی گمبیر قدم ان کے طرف سے اب ہمارے طرف سے ہمارے راست پتی اور ہمارے دیفنس منسٹری کو اس میں ڈیفیجن لینا ہے کہ آگے جواب کیا کرنا ہوگا ابھیجی کیا قدم ہو سکتا ہے اب روس کی طرف سے دیکھیں سویتہ پوچھ دیجا ابھی ابھیجی ایک سیکنڈ پلیز نہیں سید یہی تھا میرا سوال جی بتائیے ابھیجی پلیز قدم تو اب روس کی سرکار کچھ لے گی ہی اور میرے خیال سے جلدی میں کوئی قدم اٹھانا اتنی اچھے بات نہیں ہوگی کیونکہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا اگلا قدم جو ہمارے دیس کو لینا ہے میرے خیال سے سوچ ویچار کر کے اس پہ ہمارے ڈیفنس منسٹری اس پہ کوئی سٹیپ لے گی جواب تو اس کا ملنا ہی ہے کیونکہ ایسے راشت پتی بھون پہ اٹیک کریے ہمارے راشت پتی پہ اٹیک کر دیجے اور جب راشت پتی پہ اٹیک ہوگا تو ہماری جنتا کتنی سیکیورڈ ہے اس کو ایسی اتنے حلقے میں اب نہیں لیا جاگا جنرل بیسٹرن یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں روس اب کیا کارروائی اس کے جواب میں کر سکتا ہے سید سید سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو ڈرون ہے یہ ٹیک آف کام سے ہوا ہے دیکھیں روس اور یوکرین کا جو ڈسٹنس ہے وہ تقریبا 811 کلومیٹر ہے تو موسکو تس ہے وہاں سے تو یہ دونوں جوئے پیس چیک آف نہیں کر سکتے ہیں آپ کو آج 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 آگے آپ کو ہم سنتا رہے ہیں جنرل میسٹرن آپ کو اور شویتہ بھی ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں جنرل میسٹرن دونوں پریشنوں کا اتر دے دیجئے گا شویتہ پوچھئے جنرل میسٹرن یہی جو آشنکہ آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ اتنی دوری تو اس میں کون سے ڈرون سوال اس طرح کی کارروائی کو انجام دے سکتے ہیں دوسرا جو ایک ایک ایکشن اس میں دکھ رہا ہے جس میں وہ تیزی سے نیچے کی اور آ رہا ہے اور اس کے بعد آ کر اس میں اچانک دھماکا ہوتا ہے جو ہم ہر جگہ کی تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں بہت ایک گمبیر اشارہ تو کر رہی ہیں بہت اس کے سنگین مائنے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک روس کی طرف سے ہم جو ایکشن دیکھ رہے ہیں یکرین میں کیا اس کے بعد آپ کچھ ایسکالیشن کی آشنکہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل دو سوال اٹھتے ہیں کہ پہلی بار تو یہ یو ایوی کے بارے میرا دوسرا کاؤنٹر ریاکشن کیا ہوگا تو پہلا ہے جیسے میں نے بولا یہ تیپ آف تو یکرین کی تیریٹری سے کری نہیں سکتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ کئی بہت نزدی کی موسکو سے ہی تیپ آف کیا ہے اور ایک پہ سب سے پڑا سوا دیئے اٹھتا ہے کہ وہاں پر روس کی جو ایر ڈیفرنٹ سسٹم ہے خاص کر ٹرمڈنگ کے ایراؤن اور ایس مور انڈڈ دیپلائیڈ ہے تو میرے تھوڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے سیکیور ایریا میں یہ کس پرکار دو یو ایوی بیز بچے ہیں اب دوسرا کیوں نے یہ دیٹیج ہوئے کیونکہ آمنون طور پر اس کے جو فلائٹ پاہ دکھایا جو فلائٹ پاہ کی دکھائی ہے کئی بھی چل میں ایک تو کافی دور سے آرہے ہیں اس میں بھی یہی سوا کسٹا دکھنی کے یہ کیسے یہ بنایا کس میں ہے آمن طور پر آپ دیکھئے جو بھی ٹیڈیو کامراز لگے ہوتے ہیں وہ گراؤن کی طرف پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ اس کو ریکٹ کیا ہے اور وہی کر سکتے ہیں تو اس کو انٹرسیپ کر پر پیسٹ رائی کیوں نہیں کیا جیا اور جو بیتو اگر وہاں پر ہوا ہے تو کوئی ڈسٹرکشن ہی دکھتا ہے کیونکہ بھی اس کے بعد لہرہ رہا ہے اور کوئی خاص ایمپیکٹ بھی ہوا ہے ایک اور سوال ہوتا ہے اگر فیڈیو اگر فیٹ سے دیکھیں گے وہ گومبز بنا ہوا ہے اس کے اوپر دو لوگ چڑھ رہے ہیں سراس کے دو بیس پہ جائے حملہ ہوا ہے اب یہ کون ہے اور کیوں چڑھ رہے ہیں اگر یہ ہو جنرل میسٹرن آپ کو یہاں پر ہمیں روپنا ہوگا سمیہ تھوڑا سا گم ہے بہت دھنیواز جنرل میسٹرن نوے کمار سنگ جی آپ کا بھی دھنیواز شویتہ آپ کا بھی دھنیواز وشیش میں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھیں گے دیکھتے رہے گی آج موسیقی موسیقی موسیقی